آج ہم پڑھیں گے فود ویب کے بارے میں اور اگر ہم اپنے ٹائٹل میں بات کریں تو فود کہا جاتا ہے خوراک کو اور ویب کہتے ہیں جالے کو تو اگر ہم فود ویب کو ایکسپلین کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامبینیشن ہوتا ہے بہت ساری فود چینز کا اور اگر فود چینز کی بات کیجئے کہ فود چینز کیا ہے تو فود چینز کہا جاتا ہے کہ وہ پاتھوے جو ریپریزنٹ کرتا ہے ایکسچینج آف انرجی فرام ون آرگینزم ٹو این ایڈر جسے کہ یہاں پر ہم اپنی ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا شو کر رہے ہیں ایک بات جسے ہم نے یہاں پر بات کی تھی کہ وہ پاتھوے جو ریپریزنٹ کرتا ہے ایکسچینج آف انرجی کو ایک آرگینزم سے دوسری آرگینزم ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فود چینز کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے پروڈیوسر جنہیں کے پلانٹس کہا جاتا ہے پلانٹس کو کھاتے ہیں بہت سارے انسیکٹس یا پھر ہم کہتے ہیں ہر بھی وور ان کو جو کھا رہے ہیں ڈیفرنٹ اینیمل اور پھر دیکھ رہے ہیں جیساں مائس ہے اور مائس کو کیا کھا رہا ہے آول تو اس طرح سے یہ کیا ہے یہ ایک فود چین تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بہت ساری فود چینز ملتی ہیں اور آپس میں کیا ہے انٹرکنیکٹڈ ہوتی ہے تو وہ مل کے اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو ایک جالے کی طرح کا سٹرکچر بنتا ہے اگر ہم اس کو ڈراؤ کریں کہ کون کس کو کھا رہا ہے تو اس طرح سے جو بنتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ فود ویب یا پھر ہم دوسرے ورڈز میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کون کس کو کھا رہا ہے بائیلوجیکل کمیونٹی میں جب ہم اس کو ڈراؤ کرتے ہیں تو آن تا ہول ہمارے پاس کیا آجاتا ہے فود ویب اور اگر ہم فود چین یا فود ویب کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری کی ساری فود چین فود ویب کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں گرین پلانٹ سے جنہیں کے پروڈیوسرز کہا جاتا ہے اور اگر اس کو ہم ایک اور ڈائیگرام سے دیکھیں جسے ہم اپنی اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ فود چین کی اگر بات کریں کہ بہت ساری فود چینز ہیں اور وہ مل کے کیا بنا رہی ہیں فود ویب بنا رہی ہیں تو یہ ساری کی ساری جیسے ہم پر ہم ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہیں پلانٹ سے گرین پلانٹ میں اس میں جیسے ہم پر ہم ویلوٹ ٹری دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ گراس ہے برٹل برش ہے کیکٹس پلانٹ ہے اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ اینملز جو کیا کر رہے ہیں جو اپنی فود اپنی خوراک لے رہے ہیں پلانٹ سے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ ہارویسٹر آنٹ ہے اسی طرح سے گراس اوپر کو دیکھ رہے ہیں وود ریڈ کو دیکھیں تو وہ بھی اپنی فود کہاں سے لیتا ہے پلانٹ سے اسی طرح سے ہم سکوارل کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی خوراک کہاں سے لے رہا ہے پلانٹ سے اب اگر ہم دیکھیں کہ انہیں کون کھاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کچھ برچ رہے ہیں وہ بھی پلانٹ ٹیٹر ہوتے ہیں جسے ہم یہاں پہ گائلہ وڈ پیکر دیکھ رہے ہیں جو اپنی فوڈ کہاں سے لے رہے ہیں پلانٹ سے اب یہ جو گرین کلر ہیں یہ ہمیں شو کر رہے ہیں وہ انیملز شو کر رہے ہیں جو اپنی فوڈ کہاں سے لے رہے ہیں پلانٹ سے ٹھیک ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں ماؤز اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقی یہ جو دو دو تین تین ایرو جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ یہ ایک سے زیادہ چیزوں کا انٹک کرتے ہیں ایک سے زیادہ چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اپنی خوراک کے طور پر جیسے کہ اگر گراس اوپر کو دیکھا جائے تو ہم دیکھ رہے ہیں گراس اوپر کو ماؤس بھی کھاتے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایرو کی طرح جا رہا ہے کالرڈ لیزر جو ہے وہ بھی اپنی خوراک کے طور پر گراس اوپر کو استعمال کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو گائلہ وڈ پیکر ہے یہ پلانٹ سے بھی اپنی فوڈ لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ گراس اوپر سے بھی اپنی فوڈ لیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہی ہیں کہ ریڈ ہارویسٹر آنٹ کو کون لے رہے ہیں اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ جو انیملز ہیں ان کو فردر کون کھاتا ہے تو جیسے ہی ہم اپنی ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ان والے انیملز کو کون اپنی خورا کے طور پر استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو مینٹڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ریڈ ہارویسٹر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے ان کو کون اپنی فوڈ کے طور پر استعمال کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وڈ ریٹ ہے یا سکوائرل ہے اس کو کون اپنی فوڈ یوز کرتے ہیں ویسٹرن ڈائیمنڈ بلیک ریٹل سنیک ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماؤس کو سنیک کو اور ساتھ میں ہم دیکھ رہے ہیں سکوائرل کو ریٹ کو اپنی فوڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں ہاک اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہاک ہے وہ ماؤس کو بھی یوز کرتا ہے اپنی فوڈ کے طور پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک انیمل ہے وہ ایک سے زیادہ ٹرافک لیول کے انیملز کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کر سکتا ہے ٹرافک لیول کے بات کے لئے جس طرح ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پلانٹیٹرز ہیں وہ کون سے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ سیکنڈ ٹرافک لیول کے اوپر آتے ہیں اسی طرح سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارنی وورز ہیں وہ تھرڈ اور فورتھ ٹرافک لیول کے اوپر آ رہے ہیں تو یہ جو انیملز ہیں اگر ہم ہاک کی اگزامپل لے لیں تو ہاک جو ہے یہاں پر جائرشو کر رہا ہے اسکوائرل کو یوز کر رہا ہے اپنی خوراک کے طور پر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سنیک کو بھی جو ہے وہ ایزا فوڈ اپنی یوز کرتا ہے اس طرح سے کیا بنتی ہے ایک فوڈ ویب جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اینیمل جو ہے وہ ایک سے زیادہ اینیملز کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوتا ہے اپنی فوڈ کے لئے اپنی خوراک کے لئے تو سٹوڈنٹس آزم نے ڈسکس کیا فوڈ ویب کے بارے میں